بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اکرام میں ہوتا ہے حضرت جابر کے والد نے غزبہ احد میں شہادت کا شرف حاصل کیا حضرت جابر نو بہنوں کے اقلو طبائی تھے والد کی شہادت پانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری حضرت جابر پر آ گئی حضرت جابر کے والد گرامی نے بہت سے لوگوں کا کرز بھی ادا کرنا تھا وہ بھی ذمہ داری جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر آئد ہو گئی جب رسول اللہ ایک جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ حضرت جابر بھی تھے حضرت جابر کی اونٹنی بہت ہی سست تھی جس کی وجہ سے حضرت جابر کافلے سے پیچھے رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ ہمیشہ کافلے کے پیچھے آیا کرتے جب رسول اللہ نے حضرت جابر کو کافلے سے پیچھے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر کیا بات ہے پیچھے کیوں رہ گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جواب دیا یا محمد میری اونٹنی آہستہ آہستہ چلتی ہے جس وجہ سے میں پیچھے رہ گیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر اپنی اونٹنی کو زمین پر بٹھاؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اونٹنی کو زمین پر بٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی حضرت جابر کی اونٹنی کے قریب بٹھا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر سے فرمایا مجھے ایک لاتھی دو حضرت جابر نے رسول اللہ کو لاتھی پیش کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاتھی سے اونٹنی کو آہستہ آہستہ چند ضربے لگائیں جس ضرب کے ڈر سے اونٹنی کھڑی ہو کر باغنے لگی اب حضرت جابر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اس وقت حضرت جابر کی نئے نئے شادی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا اے جابر کیا شادی کر لی؟ حضرت جابر نے عرض کی جی حضور کر لی ہے رسول اللہ نے دریافت کیا شادی کماری لڑکی سے کی ہے یا طلاق یافتہ لڑکی سے حضرت جابر نے چواب دیاں یا محمد طلاق یافتہ لڑکی سے کی ہے حضور کو تعجب ہوا کہ نوجوان کمارا آدمی پہلی شادی کے لیے عام طور پر کماری عورت ہی چاہتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا بھلا کماری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مزاق کرتے حضرت جابر نے وجہ بیان کی کہ اے اللہ کے رسول آپ دو جانتے ہیں میرے والد غزوہ عہد میں نو بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے ہیں جن کا میرے سیوا کوئی نہیں مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہیں جیسی ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے میں شادی کر لوں اور سارا سارا دن وہ آپس میں لڑتی جگڑتی رہتی ہیں اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے جو ماں کی طرح میری بہنوں کو سنبھالے گی ان کو کنگی کرے گی اور انہیں ساف ستھرا رکھے گی حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پر قیف جذبات کی قربانی دی آپ نے حضرت جابر سے دل لگی کرتے ہوئے کہا شاید ہم مدینے کے قریب پہنچ کر زرار میں پڑاؤ ڈلیں اور تمہاری بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہو اور وہ تمہارے لیے تکیے سجا کے رکھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تکیے نہیں ہیں رسول اللہ نے فرمایا انشاءاللہ تمہارے گھر میں تکیے آ جائیں گے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کی مالی مدد بھی کرنا چاہتے تھے رسول اللہ نے حضرت جابر سے دریافت کیا کیا آپ مجھے اپنی اٹھنی فروخت کرنا چاہتے ہو حضرت جابر نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ حضرت جابر نے دریافت کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے کی اونٹنی لیں گے رسول اللہ نے فرمایا ایک درہم کی حضرت جابر نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ مجھے اتنے کم درہم دیں گے بات کو اگے بڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس درہم تک کی آفر کر دی تو حضرت جابر نے عرض کی اے اللہ کے رسول میری ایک شرط ہے کہ میں اونٹنی مدینے جا کر آپ کے حوالے کروں جب مدینہ منورہ آیا تو حضرت جابر نے اونٹنی مسجد نبی کے قریب باندھی رسول اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے بلال تم جابر کو چالیس درہم سے کچھ زیادہ درہم دے دو حضرت بلال نے حضرت محمد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت جابر کو چالیس سے کچھ زیادہ درہم دے دیئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درہم لے کر واپس گھر کی طرف چاہ رہے تھے کہ حضرت بلال اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت جابر کی پاس پہنچے حضرت جابر نے دیکھا کہ میری اونٹنی واپس کرنے حضرت بلال میرے پاس آئے ہیں تو حضرت جابر نے سوچا کہ اللہ کے نبی کو سودا اچھا نہیں لگا انہوں نے لگتا میری اونٹنی واپس کر دی ہے حضرت بلال نے حضرت جابر سے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اونٹنی جابر کے حوالے کر آؤں یہ سن کر حضرت جابر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ کو یہ اونٹنی پسند نہیں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں نے تم سے باوتاو اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کروں ہر ایک سے اس کے مناسب گفتگو کرنا سنت نبی ہے صدقہ و خیرات اس طرح کریں کہ لینے والے کو شرمندگی محسوس نہ ہو قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر کہ جنہوں نے حضرت جابر کے من پسند موضوع پر آغاز فرمایا اور جب صدقہ کرنا چاہا تو اس صدقے کو بڑی محبت کے ساتھ پیش کر دیا محبت کے ساتھ پیش کر دیا